الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد طاہ الامین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین الرؤوف الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملکہ دروتی پاک پڑی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَوْلَيَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرُجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلِ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَهِمِ یا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَامَدًا يَا وَسْحِعَ الْكَرَمِينَ عَرْشِ حَقْهَا مَسَنَدِي رفعت رسول اللہ حکیم عَرْشِ حَقْهَا مَسَنَدِي رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حَقْهَا مَسَنَدِي حَقْهَا مَسَنَدِي حَقْهَا مَسَنَدِي عِزَتِ رسول اللہ حَقْهَا مَسَنَدِي حَقْهَا مَسَنَدِي اور وہ جہلم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہلم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجتِ رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجتِ رسول اللہ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج اُلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اَلْتِ نَجْدِي دیکھ لے قُدرتِ رسول اللہ کی اَلْتِ نَجْدِي دیکھ لے قُدرتِ رسول اللہ اَلْتِ رَسَوْا اور اے رضا خُد صاحبِ قرآن مدہِ غزور تجھے سے کب مم کلہ پھر مدحت رسول اللہ کی تجھے سے کب مم کلہ پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مساند رفعت رسول اللہ کی اللہ رب العالمین جللل شانوہو عمو نولوہو و اتما مرحانو کی حمد و سنا حضور نبی پاک صاحب الولاق سیح افلاق تاجدار امبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وعلیٰ علیہ و Kennیقی و verifiedrad و سلمہ کی برغ اقدس میں درد پاک اور ناشریف کا نظر انحب پیش کرنے کے بعد معذرز محتشم سامن و حاضرین برادر اسلام بحمد اللہ تعالی آج کی یہ عظیم و شان روح پرور تقریب سعید محفل پاک جامعہ فیضان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالانہ تقسیم سناد کی اس تقریب کے طور پر آج کی محفل پاک اور آج کی بزن سجائی گئے ہی جس میں ہم حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جللہ شانہو جامعہ حاضر کو ترقیہ اور عروج عطا فرمائے اور جامعہ کے مدرسین معاونین طلبہ کو اللہ رب العزت اسی طرح بڑھ چڑھ کے اس جامعہ کی ترقی اور اس جامعہ کی فلح کے لیے صبح و شام کوششیں کرنے اور ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تصیر تعداد میں طلبہ اکرام موجود ہیں علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے جو مجھے موضوع حکم دیا گیا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشیس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سورة المجادلہ کی آیت نمبر گیارہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جو کہ آج کی بزن اور آج کی تقریب سے کے عنوان سے تعلق رکھتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں اہل علم کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو بیان کیا یقیناً مدارس سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہوں یا علماء دین ہوں اور علم سے تعلق رکھنے والے جتنے اس فیلڈ سے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں ہر ایک عزت ہر ایک کا مقام شرب فضیلت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر کتنا بلند و بالا ہے اس بات کو ہمیں اپنے دل دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے جب تک دین کے علم کی اہمیت طلبہ دین کی اہمیت اور فضیلت اور دین کے علماء کی قدر و منزلت کما حق ہو معلوم نہیں ہوگی ظاہر ہے جب تک کسی چیز کی قدر و منزلت معلوم نہ ہو انسان کی انسان اس کی قدر اور اس کا مقام سمجھنے میں کتا ہی کرتا ہے آج ہمارے اس گیہ گزرے دور کے اندر اس زمانے کے اندر جہاں مادیت اپنے پورے عروج پر اور مادیت اپنے پوری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے دین کے طلبہ دین کے علماء دین کے علماء اور دین سے تعلق رکھنے والے دین کے علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کی نگاہ کے اندر ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھانا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مبارک طبقات کو کیا فضیلتیں اور شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے اندر باردہ کے اندر ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے علم کی اہمیت علم کی فضیلت دین کے طالب علموں کی فضیلت دین کے علماء کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے قرآن مجید کی آیات طیبہ سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ تک اس بات کا بالکل واضح اور کھلا ثبوت اس میں اور فضیل موجود ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم میں سے اللہ رب العزت ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجے بھی اللہ بلند فرما دیتا ہے علم والوں کا درجہ اور مقام مربقی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے اور جو علم کے رسطے پر سب سے پہلے چلنے والا طالب علم ہے اس کا مقام احادیث کی روشنی میں کیا ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمزی جامعہ ترمزی میں دو ہزار چھ سو بیاسی نمبر حدیث لے کے آئے کیس میں کثیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو دردہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں موجود تھے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے دمشق پہنچا کہاں سے مدینہ شریف سے دمشق پہنچا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی جب ملاقات کرتا ہے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے بندے مدینہ سے دمشق آیا ہے کس مقصد کے لیے آیا کسی حاجت کے لیے آیا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا اپنے کسی کاروباری سلسلے میں یہاں دمشق آیا کہنے لگا نہ کاروبار کے سلسلے میں نہ تجارت کے سلسلے میں نہ کسی اپنی حاجت کے سلسلے میں بلکہ اے صحابی رسول ابو دردہ حدیث بلغنی انکا تحدثہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً دو ہزار سلو میٹر کا سفر کر کے میں مدینہ سے دمشق پہنچا ہوں اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ کے محبوب کی ایک حدیث ہے جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہوئی ہے میں اتنا لمبا سفر کر کے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے ہوں سے وہ اللہ کے محبوب کی حدیث کو سن سکوں اب بفور شوق اور ان کے طلب علم کا آپ اشتیاق کا اندازہ کریں کہ سینکڑوں میل دور سفر کر کے وہ شخص مدینہ شریف سے دمشق پہنچے مقصد کیا تھا نہ کاروبار نہ تجارت اور نہ ہی ان کا مقصد تھا کہ میں اپنی کو ضرورت یا حاجت پوری کروں بلکہ مقصد یہ تھا کہ ابو دردہ حضور کے صحابی وہاں موجود ہیں اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سن رکھی ہے میں اپنے کانوں سے جا کے ابو دردہ سے وہ حدیث سن کے آؤں اللہ اکبر جب سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا شوق دیکھا طلب علم کی تڑک دیکھی اور علم کا ذوق دیکھا تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے ماجیتا اللہ فی طلب حاضر حدیث بھئی اتنی دور سے سفر صرف ایک حدیث سننے کے لئے آیا کہاں بے شک اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں حضور کی حدیث سننے کے لئے تو کہاں پہلے یہ حدیث سننے انہی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے حضور برماتے ہیں میرے آقا فرماتا ہے جو علم طلب کرنے کے لئے رستے پر چل پڑا اللہ رب العزت اس کو جنت کے رستے پر چلا دے گا تو اتنا دور کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لئے اور ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے آیا ہے تو اس رستے پر چلا ہے گویا کہ تو جنت کے رستے پر چل چکا ہے اور سید ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمی اور فرمی سن ان الملائکتا لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے وَإِنَّ الْعَالِمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِي کا فضلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَبَاكِبِ یہ آسمان پہ ٹم ٹماتے ہوئے ستارے اور چمکتا ہوا چاند فرمائے جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی ستاروں کے اوپر فضیلت ہے سبحان اللہ اپنے کہتے جانا ہے ساری حدیث ہے مل کے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ اور فرمایا اِنَّمَا اِنَّ الْعُلَمَا وَرَاسَتُ الْعَمْبِيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے وارث علماء ہے اِنَّ الْعَمْبِيَا لَمْ يُوَرْرِسُوا دِينَا رَوْا دِرْحَمَن نبی اپنے پیچھے اپنی وراثت درموں دینار چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ انبیاء اپنی وراثت علم چھوڑ کے جاتے ہیں فَمَنْ أَخَذَبِهِ أَخَذَبِ حَذِّنْ وَافِرْ جس نے علم کا جتنا حصہ زیادہ پا لیا اس نے اتنی ہی زیادہ نبیوں کی وراثت سے حصہ پا لیا تو دین کا علم یہ انبیاء کی وراثت ہے اور اس وراثت کو پانے والے دین کے علماء ہے علم دین کا طلب کرنا علم کا حاصل کرنا اور یہ گویا کہ دین کے طالب علم ہو یا دین کے علماء ہو یہ دین کے رستے پر چلنے والے یہ جنت کے رستے پر چلنے والے ہیں بلکہ سنن ابن ماجہ کے سید نبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے حدیث نمت دوستو ستائیس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرنایا جو میری اس مسجد میں آیا اور آنے کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ دین کا علم سیکھے خیر کو سیکھے علم کو سیکھے یا وہ لوگوں کو سکھائے فَهُوَ بِمَنزِلَتِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم ہو یا دین سکھانے والا دین کا عالم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبے میں ہے یعنی گویا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے کفار اور دین کے دشمنوں کے خلاف قتال کر رہا ہے اور ایک یہ شخص ہے جو دین سیکھ رہا ہے دین کو سکھا رہا ہے جیسے وہ مجاہد ہے اللہ رب العزت نے اسے یہ عزاز اور شرف دیا ہے کہ دین کا سیکھنے والا بھی مجاہد ہے دین کا سکھانے والا بھی مجاہد ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آج آپ دیکھیں محفلوں کے اندر عرصوں کے اندر جلسے جلوسوں کے اندر مشائق کے فضیلتیں بیان ہوتی ہیں اولیاء کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں پیروں کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں دین کے طالبِ علم کی اور دین کے عالم کی اتنی بری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی حضور نے عالم کو بھی مجاہد قرار دیا ہے دین کے عالم اور طالب دونوں کو مجاہد قرار دیا اور حقیقت یہ ہے کہ دین کا طالب ہو یا دین کا عالم ہو یہ دونوں مجاہد کی حیثیت رکھتے ہیں اسلامی ہسٹری اور اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اسلام کے خلاف جب بھی کسی دوشنے اسلام نے کوئی بھی اسلام کی سرحد کے اوپر اسلام کی نزیاتی سرحدوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اسلام کے خلاف ہونے والے ہر حملے کا جواب دیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے دین کے علماء نے دیا دین کا عالم وہ جہاد اکبر کرنے والا ہے استدلال کے ساتھ علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ جب وہ اسلام کی حقانیت کو اور عقائد حقہ کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے تو قرآن مجید اور احادیث کے مضمون اور خلاصے کی روشری میں وہ دین کے مجاہد کی حیثیت رکھتا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے مجاہد سے بڑا شرف اور بڑا مرتبہ اتا کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں جہاد کا حکم دیا تو اللہ رب العزت سورة الفرقان کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا قُطْعِ الْكَافِرِينَا اے محبوب کافروں کی بات نہ مانیں وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں مفسرین لکھا علمان لکھا اور اس آیت کی تفسیر میں قصیر مفسرین لکھا کہ اس جہاد قبیرہ سے مراد علم کا جہاد ہے یہ کفار اور مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ تعالی وہ آفریں کرتے تھے اور اپنی طرف سے آفریں کر کر کے کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کے خلاف کوئی بات نہ کریں ہم سیموں ذر اور ہیر جواہرات آپ کے قدموں پر نشاور کر دیں گے آپ کو اپنا حکمران اور بادشاہ بنا لیں گے لیکن آپ ہمارے دین کے بارے میں کوئی بات نہ کریں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب کافروں کی بات نہیں ماننی اور ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے بہی ہی زمین کا مرجع قرآن ہے یعنی قرآن کے استدلال کے ساتھ قرآن کی برحان کے ساتھ قرآن کی دلیل کے ساتھ آپ نے جہاد قبیرہ فرمانا ہے ایک ہے تلوار کے ساتھ جہاد وہ بھی جہاد ہے اور جب عالم قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اور دلیل و برحان کے ساتھ اسلام مقالب قوتوں کے خلاف بات کرتا ہے اور اسلام کا دفاع کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جہاد قبیرہ کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے سنن ابن ماجہ کی دو ست ستائیس نمبر حدیث اور سورة الفرقان کی آیت نمبر ففٹی ٹو کی روشری میں دین کا عالم ہو یا دین کا طالب ہو دونوں مجاہد کی حیثیت صرف مجاہد نہیں بلکہ جہاداں قبیرہ کرنے والے تو اس مضمون کی روشری میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین کے طلبہ اور دین کے علماء یہ ہماری اسلام کی ایمان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ اور مجاہد ہیں جس طرح ایک ملک اور ایک شہر کی سرحد ہو اس ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے مجاہدین سرحد پر کھڑے ہوتے ہیں اس بانڈری اور سرحد پر مجاہد کھڑے ہوتے ہیں فوجی کھڑے ہوتے ہیں سپائی کھڑے ہوتے ہیں اسلام کی جتنی نظیاتی سرحدیں ہیں ان سرحدوں کے اوپر پیرہ دینے کے لیے ہمیشہ اسلام کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں اگر پیرہ دیا ہے تو دین کے طالب علموں نے دیا ہے دین کے علماء نے دیا تو ہمارے عقیدے کے ہمارے ایمان کے محافظ دین کے طالب اور دین کے علماء ہیں ان کی اہمیت کو دل میں بٹھانا دل دماغ میں ان کی اہمیت کو بٹھانا یہ ضروری ہے تاکہ ان کا مقام و مرتبہ جب اجاگر کیا جائے گا ان کے مقام و مرتبے کو اپنے دل میں بٹھایا جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ دین کا کام جس طرح کرنا چاہیے اپنا حق ادا کریں گے جب معاشرے کے اندر دین کے طالب کی عزت اور وقار کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا جائے گا دین کے علم کی عزت اور وقار کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا جائے گا جو اس کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور مسلمانوں کے ہاں بھی اگر ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا جائے گا تو پھر دین کی طرف کون آئے گا اسلام کا دفاع کون کرے گا اسلام کی نظریاتی صرحتوں پر جو کفار مشرقین غیر مسلم ایتھییسٹ اور دیر یہ حملے کر رہے ہیں ان حملوں کا جواب کون دے گا زہرک کاروبار کرنے والا تاجر تو نہیں دے گا بہت سمجھ آ رہی نا ریڈی چھبڑی لگانے والا تو نہیں دے گا نا کوئی پروفیسر تو نہیں دے گا کوئی انجینئر تو نہیں دے گا دین کی ان سرحتوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو دین کے مجاہد دین کے علماء کھڑے ہیں ہمیشہ سے وہی جواب دیتے رہے ہیں اور اللہ کے فضل اکرم سے وہی دیتے رہیں گے یقیناً دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مومن مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے اب ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے علم کو فرض کیا گیا ہے وہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنا فرض ہے اور علم کن سے حاصل کرنا ہے کون سا علم ہے جو حاصل نہیں کرنا کون سا علم ہے جس کے حاصل کرنے کے اللہ کی واہوے صلی اللہ علم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور کون سا علم ہے جس سے حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ طلب کیا کہ یا اللہ ایسے علم سے مجھے پناہ عطا فرما علم کہاں سے رہنا ہے اور علم کس کو دینا ہے علم کے حصول کا طریقہ اس کے ذواب تو شرائط کیا ہے ان چیزوں کو ملہوز خاطر بھی رکھنا ضروری ہے آج یہ ہوتا جب علم کی اہمیت کسی کے دل میں اجاگر ہوتی ہے تو قرآن پاک کی فضیلت سنی دین کے طالب علم کی فضیلت سنی کئیوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور شوق اور ذوق بن جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو دین کا عالم بنائیں گے دین کا مبلغ بنائیں گے قاری بنائیں گے حافظ بنائیں گے اور پھر وہ فرق نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے بچے کو علم سکھانا ہے تو کہاں سے سکھانا ہے یہ فرق ہے بس حفظ کروانا تو کہتے ہیں حفظی کروانا جی جہاں سے مرضی کروانے بچہ ہے تو حفظ کروانا جہاں سے مرضی کروانے اور پھر وہ ہوتا ہے کہ بد مذہبوں کے ہتھی چرا دیتے ہیں اپنے بچوں کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر امام محمد ابن سیری رحمت اللہ تعالیٰ سے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر ان کا قول نقل کیا ہے ابن سیری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العلم دین انہاز العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم علم دین ہے تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں جی کہ اچھی بات جہاں سے ملتی لے لیں سنو سب کی مرضی آپ نہیں کرو سنو سب کی اور مرضی آپ نہیں کرو یہ عوامی سطح پہ لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی اچھی بات جہاں سے ملتی لے لو اور پھر وہ بد عقیدہ بد مذہب لوگوں کے پاس جا کے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ علم بھی ہم نے لینا ہے تو لینے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرنا اچھی اچھا ادارہ تلاش کرنا ہے اچھا عالم تلاش کرنا ہے اچھا معلم تلاش کرنا ہے لینے کے لیے بھی دین کے اصول ہیں علم کو اور علم دینے کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ ہر بندے کے سامنے علم کی بات بھی نہیں کر سکتے ہر بندے کے سامنے علم کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کا احل دیکھنا پڑتا ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک سو ستائیس ٹمر حدیث کے اوپر ایک باب قائم کرتے ہیں باب من خص بالعلم قومن دون قومن قرحیت اللہ یفہمو باب اس بات کا بیان کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کے کہ ان کو علم کی بات دینی ہے اور ان کو علم کی بات نہیں دینی ہے ان کو کیوں دینی ہے اور ان کو کیوں نہیں دینی ان لوگوں کو علم کی بات اس لیے دینی ہے کہ یہ علم کی بات کو سمجھ سکیں گے اور دوسری قوم کو علم کی بات نہیں بتانی کیونکہ وہ علم کی بات کو سمجھ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کے ایک سو ستائیس مولا علی فرماتے حدیث و ناسب ما یار فون لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں اتو حبون ان یقدب اللہ و رسولہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جلانا جروع کر دے یعنی ایسی باتیں اور ایسی حدیثیں بیان کر کے جس کو لوگ سمجھ نہ سکیں ایسی اگر تم باتیں بیان کرو گے تو لوگ اللہ رسول کی تقذیب کرنے شروع کر دیں گے لہذا ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو اور ایک حدیث کا مشکات المصابی میں مضمون یہ ہے اور کئی ترک کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ غیر احل کے کو علم دینا ایسے ہے جیسے کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دینا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دینا غیر احل کو علم دینا یہ اس کے مترادف ہے تو دین کا علم لینے کے لیے بھی ذابطہ ہے دین کا علم سکھانے اور بتانے کے لیے بھی ذابطہ ہے اور پھر دین کا علم لینا ہے کون سا علم فرض ہے کون سا علم واجب ہے اور کون سا علم ہے کہ جس سے بچنا ہے عام طور پر یہ لوگوں کا کونسپٹ اور تصور ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ ہر قسم کا حاصل کرنا فرض ہے حالکہ جہاں علم کی فضیدت بیان کی گئی اور علم کی فرضیت کا ذکر کیا گیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو علم فرض ہے ہر قسم کا علم سیکھنا فرض ہے بلکہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے بعض علم فرض بعض علوم واجب بعض علوم مستحب ہیں بعض علوم مباہ ہیں بعض علوم ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو کفر تک چلے جاتے ہیں جن کے سیکھنے سے بندہ نعوذ باللہ تعالیٰ کافر ہو جاتا ہے اس کی ساری تفصیلات ہمارے علامان فقہاں نے فقی کتابوں کے در فتوہ شامی کی پہلی جلد کے اندرس کی تفصیلات موجود ہیں کہ ہر علم جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ بعض علم ایسے ہیں جن کا سیکھنا حرام ہے اب اس کی تفصیل کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے کہ جس علم کے پڑھنے سے انسان کے اخلاق و عمال کے اوپر فرقاتا ہو اخلاق و عمال پہ فرقاتا ہو ایسا علم حاصل کرنا مسلمان کے لئے جائز ہے بولے جائز ہے یعنی علم پڑھا لوگ اس کو علم کہتے ہیں پڑھا لیکن پڑھتے ہیں اس کی اخلاق و عمال کے اوپر فرق آیا تو ایسا علم شریعت میں پڑھنا حرام اور نجائز ہے ایسا علم پڑھنے کی اجازت ہے وہ کون سا ہے ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو دین سے دور کرنے والی ہیں اسلام سے دور کرنے والی ہیں ایسے جو ہے نا وہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے فنون جس کو علم کا نام دیا جاتا ہے ان کے سیکھنے کی اجازت نہیں ہے پھر اسی طریقے سے علم سحر ہے علم قہانت ہے اور یہ جو سارے جو ہے نا وہ جادو کا علم ہے یہ سارے علوم جو ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ سیکھنے جائز دین کا علم سیکھنا فرض ہے فرض کا علم حاصل کرنا فرض واجب کا علم حاصل کرنا بندہ مومن پر واجب ہے تو یہ سارے زوابے تو شرائط ہیں ان تمام کو لے کے ان تمام کو دے کے ہم نے چلنا ہوتا ہے دین کے طالب علم کا مقام دین کے علم کا مقام اس حدیث کی روشری میں بلکل واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کر کے واضح فرما دیا کہ جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے کیونکہ علم کے بغیر کوئی بندہ چاہے کہ عبادت کر کے اللہ رب العزت تک اس کی رسائی ہو جائے اور علم کے بغیر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو علم کے بغیر انسان منزل تک سیدنا داتا گنج بکش علی جبری رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف میں باب و اس باتر علم میں ایک روایت نکل کی ہے بغیر علم کے عبادت کرنی والا ایسے ہے جیسے کسی گدے کو خراس میں جوت دیا جائے ایک وہ جانور ہے جس کو خراس میں جوتا گیا اور ایک وہ ہے جس کو کسی رڑی بغیرہ میں جوت کے اس کو کسی سڑک پہ چلا دیا گیا جو صبح خراس میں جوتا گیا صبح سے لے کر شام تک اس خراس میں چکر لگاتا رہے گا چکر لگاتا رہے گا وہ کسی منزل مقام تک نہیں پہنچ سکے گا اور جس کو کسی سڑک پر کسی رستے پر چلا دیا وہ چلتا چلتا شام کو کہیں پہنچے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا دین کا علم حاصل کر کے عبادت انسان بہت زیادہ نہ بھی کرے لیکن اس کے پاس دین کا علم ہو بنیادی جو دین کی ضروری چیزوں کا علم ہے وہ تھوڑا اور کم علم عمل بھی کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ سے مقام عطا فرما دے علم کے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی ممکن اس لئے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ اللہ نے وہ لکھا تھا کہ باج علمہ جڑا کرے فقیری فرماتے ہیں باج علمہ جڑا کرے فقیری تے کافر مرے دیوانا ہوں سی بریان دی عبادت کر کے اوہ رب تو روے بے گانا ہوں خفلت کولو نہ کھل سن پر دے دل جاہلے بطخانہ ہوں میں قربانی تنا تو باہو ہوں جنہوں ملے یا پیری یا گانا ہوں علم کے بغیر خدا کی بارگاہ تک رسائی ممکن ہے چاہے وہ علم قسمی ہو چاہے علم بابی ہو اللہ جسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے اپنی بارگاہ میں مقام قرب عطا فرماتا ہے پہلے اس کے سینے کو علم سے برپور فرماتا تو دوستان گرامی قدر آج کی یہ جو تقریب ہے فیضان تائدار انبیاء جامعہ کے سلانہ جو پروگرام ہے اس سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے مجھے بھائی آزم صاحب نے کہا کہ طلبہ دین کے حوالے سے اور علماء کی فضیلت کے حوالے صاحب نے بیان کرنا تاکہ جو ہمارے بائی دوست احباب محفل میں شریک ہیں انہیں اس بات کا سبق اور درست دیا جائے اور ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کی جائے کہ دین کے طلبہ اور دین کے علماء کا ہمارے دین کے اندر کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے ان کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ پیار کرنا اور ان کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم کرنا اس میں دو جہانوں کی بلائی ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیش و خطافہ بیان میں نے کر دیا اب کسی دوست نے کو سوال پوچھنا تو پوچھ لیں کیونکہ اشتہار پر لکھا ہوا تا کہ بیان کے بعد سوالات کا بھی سلسلہ ہوگا میں صبح سے نزل زکام اور چھینکے بار بار آ رہی ہیں طبیعت میری جس طرح تھی جترہ میں بیان کر سکا ہوں کر دیا ابھی سوال یہ حضرت آپ نے کلام باہو ابھی پڑا تو اس حوالے سے عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہے کہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی یہ ناجتے تھے اپنے یار کو منانے کے لئے اس میں کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں اگر عوام انناس کو اگاہ کر دیا جائے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے ابحام ہے یہ بھی دور ہو جائے پہلی بات یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے لئے سب سے پہلے اللہ کا قرآن پھر نبی کریم علیہ صلی اللہ فرمان پا ہم نے دین لینا ہے دین کو اخذ کرنا پھر اس کے بعد دلائل جو آتے ہیں ہر وہ بات جو ہمارے دین کے ان دلائل کے ساتھ ٹکراتی ہو کسی بھی شخص کا کوئی عمل ہو ہم نے اس کو دیکھنا ہے اسلام کی دین کی اس تقڑی اور میزان پہ تولتا ہے کہ نہیں امام مہیدن ابن عربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی تقڑی علماء کے ہاتھ میں ہے شریعت کی تقڑی علماء کے ہاتھ میں ہے فرماتے ہیں ہم کسی بھی شخص کو تولیں گے اس میزان میں اگر تو وہ تلتا ہے تو فبہ ہات نہیں تلتا تو پھر ہم اس کا انکار کریں گے اس کے عمل کو حجت اور دلیل بنا سکتے اگر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلا جائیں تو قرآن و حدیث کے واضح اور محکم جو سری دلائل ہیں ان کے مقابلے میں اس طرح کی جو مبہم اور جوٹی قسم کی روایات اور واقعات بزرگوں کی طرف منصوب کی جاتے ہیں ان کی بنیاد پہ دین کا باقی کو حلیہ صحیح سلامت رہ سکتا نہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ سوفیہ کی طرف بعض باتیں تو جوٹی منصوب ہوتی ہیں اور بعض سچی بھی منصوب ہوتی ہیں اگر سوفیہ سے ایسا کوئی عمل واقع ہوا ہے جو بظاہر شریعت سے ٹکراتا ہو بظاہر شریعت کے مطابق نہ ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ واقع یا یہ کام ان سے صحاب کی حالت میں واقع ہوا ہے کہ یا کہ جذب کی حالت میں واقع ہوا صحاب کا مطلب اپنے ہوش و حواظ میں بقائمی ہوش و حواظ انہوں نے یہ عمل کیا تو ظاہر بقائمی ہوش حواظ اللہ کا ولی شریعت کی مخالفت کر سکتا بولے کر سکتا اللہ کا ولی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا بیس یوں اقوال اس بات پر صوفیہ کے علماء کے موجود ہیں سیدنا باعزید البستامی رحمت اللہ تعالی کا یہ قول امام زہبین سیور علام نبلہ میں حافظ ابن کسین البدی ونہای میں علماء شاتبین الاتسام میں درجن کے قریب علماء نے اس قول کو بیان کیا کہ سیدنا باعزی و سامی فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کی طرف دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے فلا تغتر بہی حتی تنظر قیف تجدون اند الامر ونہ یہ وحیب سے شریعہ تو دو کھ محمد پڑ جانا پہلے یہ دیکھنا کہ یہ بندہ شریعت کی محافظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا شریعت کے عداب کا لحاظ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اگر شریعت کے عداب کا لحاظ رکھے تو فبہہ ورنہ اس کی بات کا انکار کیا جائے مولانا جامی نفات الانس پہ لکھتے کہ اگر کوئی بندہ ہزار مرتبہ آگ پر گزر کے دکھا دے ہواوں میں وہ اڑ کے دکھا دے پانی میں چل کے دکھا دے اگر اس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں اور باطن اس کا طریقت کے اصول کے مطابق نہیں تو فرماتے ہیں آز مقولہ مکر استدراج خواہد بود وہ مکر اور استدراج ہے بلائے تو کرامت ہو سکتا نہیں حضور صحیح داتا گنج بک شریعت رحمت اللہ نے کشور محجوب شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ شریعت بے حقیقت ریابوت وحقیقت بے شریعت نفاق فرماتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت کی دل میں تڑپنا ہو تو وہ ریاقار ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں حقیقت تک پہنچ گیا لیکن شریعت کی مجھے ضرورت نہیں تو وہ منافقت کرنی مالا ہے شریعت اور حقیقت دونوں کو ساتھ لے کے چڑنا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھ رہے کہ کسی کا عمل شریعت کے اس تکڑی اور میزان پہ تلتا کہ نہیں تلتا حالت صحب میں کیا گیا اگر وہ نہیں تلتا تو پھر اس کا نکار کریں ہاں بان امت کے بزرگ اور ایسے اللہ رب العزت کے بندے گزرے ہیں جو اپنے اس عشق اور محبت میں اس قدر وار رفتہ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر جذب کی کیفیت آری ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے جب وہ ہوش و حواس سے باہر چلے جائیں اس حالت میں اگر کوئی ان سے عمل سرزد ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ شریعت کے وجہ نہیں ہے وہ شریعت کے مقلب نہیں ہے تو ان پر کوئی فتوہ تو نہیں لگے گا فتوہ لیکن ان کے اس عمل کو دلیل بنا کے ان کی تقرید کرنے کی اجازت ہے ان کی پیروی کرنے کی اجازت ہے پیروی اسی عمل کی ہوگی جو قرآن و سنت کے اعتبار سے فٹ بیٹتا ہو اگر قرآن و سنت کے اعتبار سے وہ عمل بظاہر پورا نہ تورتا ہو اور حالت جذب میں کوئی چیز واقع ہوئی ہو تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان سے اس حالت میں سرزد ہوا ہے جب کہ وہ شریعت کے مقلب نہیں تھے ان پر فتوہ تو نہیں لگے گا لیکن وہ شریعت میں دلیل اور حجت کی حیثیت نہیں رکھتے شریعت میں قرآن و سنت حجت ہے اور دلیل ہے اور قرآن و سنت کے مقابلے میں جو ہے قرآن و سنت کی مخالفت میں اس طرح کے قوال اور عامال حجت نہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ بارک حضور آپ نے یہ بیان کے اندر حدیث فرمائی تھی کہ جو علامہ اکرام ہوتے وہ انبیاء کے بارسین ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث پہ جرہ پیش کی جائے اور یہ حقیقت طور پہ جو بارسین انبیاء کے ہوتے ہیں وہ ان کی اولادے ہوتی ہیں ان کی حال ہوتی ہے اور اس آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی جو کہنے والے ہیں کہ انبیاء کی وراست علم نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے نہ سنی اس کے قائل ہے نہ شیعہ اس کے قائل ہیں تمام مقاطم فکر اس بات کو مانتے ہیں کہ علم نبیوں کی وراست ہے سارے اس پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہ مسلمات تسلیمات اپنی وراست میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور سنت کی درجنوں بیسیوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور سنی شیعہ یہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ انبیاء علیہ مسلمات تسلیمات اپنی وراست علم چھوڑ کے جاتے ہیں جس نے علم سے جتنا حصہ پالیا اس نے انبیاء کی اتنی زیادہ وراست پالی اگر یہ اس حدیث کا کوئی انکار کرتا ہے وہ بدتی ہے گمرہ شخص ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے حدیث کا انکار کرنی والا شخص گمرہ بدتی میرے تک معلومات نہیں کسی نے اس کا انکار کیا ہو کہ انبیاء کی علم وراست نہیں ہو کسی اور جہت سے اگر آپ بات کرنا چاہتے تو وہ شاید نہیں کر پائے میرے بات وہ پوری کرنی پائے نا بات جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات حضور ماشاء اللہ آپ کا کافی کام ہے تحقیق کے حوالے سے کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا آپ علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور اس طرح پڑھتے پڑھتے آپ اس مقام پہ ہیں کہ آج آپ کو محقی کے اہل سنت کہا جاتا ہے بس وہ دین کے لیے دین کے لیے اللہ رب عزت بندوں کو منتخب فرما دیتا ہے دین پڑھنے کے لیے دین پڑھانے کے لیے اور دین داروں کے لیے پلیٹ فرم ہوئیہ کرنے کے لیے جس طرح یہ معاشرہ ادارہ ہے مسجد ہے یہ بنات والا بل یہ بھی ادارے کی سارا سزرہ ہوا اور آج بھی ماشاء اللہ یہ فیضان تائدار انبیاء مدرسہ جاری ہو ساری ہے تو ماشاء معاونین اب یہ سمجھیں کہ اللہ رب عزت کی طرف سے بلائی کا ارادہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ رب عزت کسی بھی جہے سے دین کے کاموں کی دنیا ملعونت دنیا لانتی ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب اللہ کی لانت ہے اللہ آگے اس اسلام موجود ہے اللہ فرمائے آلم اور متعلم مگر دین کا عالم دین کو سیکھنے والا دین سکھانے والا اور دین کا متعلم یا وہ کام جو دین کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اپنی آخرت کے لیے کیا جائے ان کاموں کو چھوڑ کے باقی جو دنیا کے لیے کرتا ہے دنیا اور دنیا داروں پہ خدا کی دانت ہے اب اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ سلام نے اس میں دین کے طالب علم کو مستثنہ فرما دیا دین کے عالم کو مستثنہ فرما اور وہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے مال ہے اس کو مستثنہ فرما دیا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھے کہ توفیق ہے جسے اللہ تبارک وطالہ عطا فرما دیتا ہے اور اسے نصیب فرما دیتا ہے اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں کوئی طالب عطا کوئی سوال کرا تو حضور اس کے ساتھ ہی یہ بات تھی کہ ہم اپنے طلبہ کو کیسے علمی حدیث کا شوق پیدا کرنے کے لیے ترغیب ڈلائیں کس چیز کی وجہ سے آپ کون سی چیز ایسا محرک بنی کہ آپ علم حدیث کی فیلڈ میں آگئے اب وہ ایسی کون سی چیز طلبہ کے سامنے رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ بھی اس علم کی طرف مائل ہو اس کا جو اسان سا میرے سمجھ میں آرہے حال وہ یہ ہے کہ جو بالخصوص مسائل ہیں اختلافی کنٹرو مشر مسائل ہیں ان اختلافی مسائل کے والے سے جب بندہ دلچسپی رکھتا ہے تو پھر جب مدد مقابل کے مقابلے میں بندے کو کرنا پڑتا نا کام تو ایک تو ہوتا ہے بندہ خود کرتا ہے بندے کے ذمہ لگ جاتا اس کے سر پہ پڑ جاتی ہے جب سر پہ پڑ دی ہے تو پھر بندہ اس کا حال تلاش کرتا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا چانس بن گیا شروع سے جو میرا بسیک علاقہ تھا وہاں ہر قسم کے لوگ تھے دیوبندی بھی وہابی بھی سنی بھی شیعہ بھی ایون یہ کہ عیسائیوں کا گرجہ بھی تھا تو وہ اختلافی مسائل تھے ان اختلافی مسائل کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی رہتی تھی پھر کتابیں خریدنی شروع کر لیں سکول دور میں ابھی میں مدرسے میں پڑھنا شروع نہیں کیا تھا تو سکول دور میں نائن میں ٹین میں میں کتابیں خریدنی شروع کر لیں اور اللہ کے فضل وکرم سے ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کی بہت سری کتابیں مولانا عمر اچھلی صاحب کی کتابیں میں نے پڑھیں مفتی آمی آخر نیمی صاحب الہرامہ کی کتابیں میں پڑھیں اور رد شیعت پر شاہ عبدالعزی صاحب محدث دہلی الہرامہ کی کتاب توفہ اسنا شریعہ یہ گویا کہ ان سیکل پی ڈیا ہے رد رافضیت پر یہ بھی میں ان دنوں میں ساڑھے چھ سو سات سو صاحب کی کتاب اتقا پر بیٹھا تو میں پوری کی پوری عبدالعزی کتاب پر تو پھر اس طرح زوق شوک بن جاتا ہے پھر کتاب میں خرید نہیں شروع کی اور پھر آلہ حضرت عظیم البرکت ردی اللہ تعالی کی کتاب میں پڑی طالب دور میں جب سفر میں نکل در سے مدر سے در جانا واپس دو چھوٹے چھوٹے رسائل لے لینا گاڑی میں بیٹھ کے جاتے وقت دو رسائلے پڑ لی دو دو تین تین اور تقریبا میرا خیال چوتھے تیسرے چوتھے سال میں میں نے سو کے قریب رسائل کا مطالق کیا اس طرح پھر زوگ شک بنتا گیا پھر کتابیں اچھا پھر کتابیں خریدنے کا یہ بھی ایک اہم کوئنٹ ہے تحقیق کے حوالے سے کتابیں عالم دین کا ہتھیار ہے کتابیں نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں یہ کتاب میں ایک ہے یہ ہارڈ کاپی میں اب یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح مسلم شریف میری اپنی ذاتی کتاب ہے میری ملکیت ہے میں چاہوں اس پہ جس طرح پوٹ نوٹ پہ آشیہ لگا ہوں حاصل مطالعہ لکھوں جہاں بھی بات آتی تو میں لکھ لکھ ہوں یہ اس طریقے سے وہ سارے سوی بڑے ہوئے تو یہ چیزیں کتاب میں خرید دینے والا سلسلہ یہ بھی ایک ذوق شوق میں اضافے کا سبب بنتا ہے کتاب میں خرید دیں اور اپنی جیو سے خرید دیں کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجھے کو لے دیں تو جو کسی نے لے کے دنی زینوں کے سلام اگرام ہے ناحمد ون صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پتھانا سے میرا تعلق ہے یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے جتنا چاہے جب چاہے فرما دیتا تو ہمارا بہت یاد علم سمائی علم ہے سمائی سنا ہوا ہے آپ سے سنیا ان سے سنا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات جو ہم نے پہلے سن رکھی ہے جس پہ ہمیں یقین بھی ہے سو بھی ست یقین ہے کہ یہ بات جو ہے جو این شریعت میں ہے اگر کوئی خطیب کوئی عالم برے مجمع میں مجلس میں بات وہ اس کے اُلٹ کہتا ہے تو کیا اس کو اسی وقت روکنا چاہیے یا گنگا شیطان بننا چاہیے میں از کرتا ہوں بزارش یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ ہمارے علم کا جو دین کے علم کا حصہ بہت بڑا حصہ وہ سمائی ہے مثلا امام بخاری رحمت اللہ حدیث لے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے استاذ عبداللہ بن زبیر حدیث سے سنا وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے استاذ سے سنا انہوں نے اپنے استاذ سے چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پہنیتی ہے اور حضرت عمر رضی فرماتے امال کا دارومدار نیتوں پر تو جتنی احادیث ہیں ظاہر ہے کہ یہ محدیثی نے سن کے ہی لکھی ہیں ایک سے دوسرے دوسرے سے دی سے دو دو تین دن چار چار پائیں پائیں واسطوں کے ساتھ لیکن شریعت میں سننے کا میار ضرور ہے ہر بندے سے سنی ہوئی بات آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے محدیثی نے احادیث نہیں ہے دین عقض کی ہے تو اس کے لئے ایک میرٹ رکھا ہے ایک میار رکھا ہے کہ اس میار کا آدمی ہوگا تو اس سے بات کو سن کے قبول کریں گے اور اگر اس میار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی بات کو سن کے اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا کوئی بات سمجھ ہمارا دین سمائی ہے سنی ہوئی چیزیں لئے ہیں لیکن سننے کا میار ہے حدیث میں آتا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنے قاوی ہے کہ وہ ہر سنی بات کر رہی ہر یہ وہ ہے کہ ایسے سنی سنی اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے کوئی میار نہیں ہے بغیر میار کیا سے سنی سنی باتیں کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ جو بندہ بیان جو آپ نے بات سنی ہوئی پہلے سے وہ کسی مستند عالم سے سنی ہے کسی سکہ محقق مستند عالم سے سنی ہے اور ایک نہیں کئیوں سے دنی ہوئی ہے اب اس کے خلاف کوئی بندہ بات کر رہے تو پہلے تو یہ کہ آپ اس سے حوالہ طلب کریں کہ آپ یہ بات اس بات کے خلاف کر رہے ہم نے تو علماء سے یہ سنا ہوا ہے تو آپ جو بات بیان کر رہے اس کا حوالہ پیش کریں اگر تو اس کے پاس تو اس مطلب یہ وہ ڈٹ گیا ہوتے نا ٹکے جاتے ہیں وہ کہتے ساری دنیا چھوٹی بس جی میں سوڑی یہ سہی آگی نہیں اس پہ یہ ہوتا کہ ساری زندگی آپ نے سنا کن کو ہوتا ہے چار چار سوتے یاد کرنے والوں کو سنا ہوتا ہے صرف ختم شی پڑھنے والوں کو سنا ہوتا پکی روٹی کچھ روٹی سنانے والوں کو سنا ہوتا ہے بارہ تقریریں سنانے والوں کو سنا ہوتا ہے تو اگر ان کی بات سنتے رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے ریفرنس اور حوال جات کے ساتھ بات کر رہے پھر تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا مجبوری قرآن سنت کے دلائلہ آ چکے اللہ صاحب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو نوجوان طبقہ وہ دائر ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بائے نام نہیں کسی کر رہے نام نہیں نہیں تو بد مذہبوں کے بیانات آ جاتے ہیں اور نوجوان طبقہ سننا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ چلتا جاتا ہے پیش تو وہ سننا شروع کر دیتے ہیں اب سننے کے متعلق بھی حکم اشارت فرمائے اور ساتھ جب اشارت فرمائے فرمائے کہ اس کے نقصانات کیا بہت اچھا سوال ہے اور بیان تو میں پورا نہیں تفصیلی کر سکا یہ بھی اسی میرے موضوع سے لی بات ہے کہ ہر بندے کی بات سننے کی اجازت نہیں بھائی نے اچھا سوال کیا کہ کیا آپ جو بھی آپ کے سامنے آجائے تو آپ اس کو سننے شروع کر دیں نہیں ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا سگی مسلم میرے ہاتھ موجود ہے سگی مسلم کے حدیث نمبر سولہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے یقون فی آخر زمان دجالونا کذابونا ایسے لوگ آخر زمانے میں آئیں کہ جو جھوٹے ہوں گے دجال ہوں گے کذاب ہوں گے وہ تمہارے سامنے ایسی احادیث پڑھیں گے بما لم تسمعو انتو ولا آباؤکم کہ وہ احادیث تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد سنی تک نہیں ہوں گی تو شاہ رہی نے حدیث نے لکھا ہے کہ وہ حدیثیں تو پڑھیں گے یا تو یہ کہ وہ جھوٹی اپنی طرح سے بنا بنا حدیثیں پڑھیں گے یا یہ ہے کہ وہ حدیث تو پڑھیں گے لیکن اس کے اندر معنوی تحریف کا ارتقاف کریں اس کا معنہ اور مطلب چینج کر کے پیش کریں گے تو فرمایا کہ تم نے ان کی بات سنی ان سے الگ رہنا ہے کہیں وہ تمہیں گمرہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فترے میں مبتلا نہ کر ہمارے عوامی سطح پر لوگوں کو یہ ذہن ہوتا ہے اچھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے نفس پر ان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے حالانکہ وہ اعتماد نہیں ہوتا بلکہ وہ شیطان کی ہتھی چڑھے ہوتے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتا انسان کا جو نفس ہے ان نفس امارہ وہ تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے ہمیشہ اللہ کی رحمت کی طرف انسان توجہ کرے تو یہ جو چیزیں ہیں بد مذہب کو بد عقیدہ کو سننا بالخصوص جو دین کا بھی طالب علم ہے ابھی دین حاصل کر رہے نہ اس کا کوئی تحقیقی میار ہے نہ اس کا کوئی علمی لیول ہے اور اس سے بڑھ کر جو عوامی سطح کے لوگ ہیں جنہوں نہ خود کتاب کھول نہیں اور نہ کھول کے وہ بیچارے کونٹر ویری پائی کر سکتے ان کی اتنی استعداد بھی نہیں ہوتی ان مرضی ہمیں دین اس کی اجازت نہیں دیتا ورنہ ایسے ہی لوگ جو کہتے ہیں سنو سب کی مرضی اپنی کرو حدیث میں آتا ہے سننے ابی دوت میں سید ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ایسے لوگ دجال کے پیروکار بن جائیں گے فرمی من سام ابی دجال دور باگے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ایک شخص وہ یہ گمان کرے گا میں تو ممن ہوں مجھے کیا ہونے لگا ہے اور وہ دجال کی باتیں سن کے اس کے شبہات کا پیروکار بن جائے گا ایسی جگہ پہ کیا کہنا ہے ایسی بھائی بات سمجھ رہی کون پیروکار بنے گا دجال کا اپنے آپ کو ممن کہنے والا اب وہ پیروکار کیوں بنے گا ہاں وہ کہے سنو تو کہتا کیا ہے وہ چسکہ لینے کے جائے گا اور اس کے ان کفریات کا پیروکار بن کے اس کا نعوذ باللہ پیروکار بن جائے اب دجال کے کافر ہونے ہے تو کوئی شکہ شبہ نہیں ہے لیکن باوجود اس کے کافر آزم ہے لیکن اس کے پاس جائے گا ایک بندہ اور اپنے آپ کو ممن کہتے اس کی بات سنے گا تو اس باتل کی اب اگر فرق کریں 99 باتیں ایک بندہ حق کی کر رہے اور ایک اس میں باتل کی امیزش کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا لوگ کہیں گے 99 فیصد باتیں تو حق والی ہیں یہ ایک جو کر رہے ہے یہ بھی حق والی ہو گئی لیکن یہ نہیں پتا اس کے اندر ایک کترہ پشاب کا ڈال دیں تو وہ پاک رہ جائے گا ہم کہیں گے اس میں پشاب کا کترہ ڈالا ہے یہ پینے کی اجازت لوگ کہیں گے دودھ ہی تو ہے جس نے اپنی آنکھوں سے پشاب ڈالتے نہیں دیکھا نا وہ تو کہیں دودھ ہے لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے اس میں پشاب کا کترہ ڈالتے دیکھا ہے وہ لوگوں کے سامنے روئے گا اور لوگوں کو کہے گا بھئی نہیں یہ دودھ نہیں یہ تو پلید ہو چکا ہے یہ پینے کی اجازت ہے لوگ اس کے ظاہر کو دیکھیں گے اور جس نے اپنی آنکھوں سے پشاب ڈالتے دیکھا ہے وہ لوگوں کو دعائیاں دے گا کہ بھئی اس سے بچو یہ لوگوں کو پشاب ڈال ڈال کے دودھ پیلا رہا ہے ایسے یہ سامنے بد عقیدہ بد مذہب جو 99 پیسد بھی اگر باتیں اسلام اور دین کیا مطابق کریں لیکن ایک بات یا دو یا چار باتیں اس کے اندر اپنی بد عقیدہ والی پھیلا کے پیش کرے گا تو ایسے بد عقیدہ کو سننے کی اجازت سننے کی اجازت بد عقیدہ کی صحبت یہ زہر قاتل ہے مولانا روم رحمت اللہ فرماتے کہ تاتوانی دور شو از یار بد یار بد بد تر بوت از فرماتے جہاں تک ہو سکے برے یار سے بچ کے رہے برا یار زہریلہ سامپ سے برا ہے زہریلہ سامپ لے گا تیری جان لے جائے گا برا یار تیری جان ایمان دونوں بر بات کھڑا بات سمجھے گی اس لئے کسی بد عقیدہ کی بات نہیں سنی آپ کو فیس چلتی نظر آئیں کوئی ورس بیدے تو بد عقیدہ کی بات نہیں سنی بلے خصوص طلبہ جو ہیں جب تک وہ اپنا علم مکمل مضبوط نہیں کر لیتے اور عوام تو پھر عوام ہے کسی بد عقیدہ کی عوام الناس کو بات سننے کی اجازت نہیں اپنے جو اہل سنت کے مسترد محقق علماء ہیں ان کی بات سنیں اور اپنے دینی اور اپنے جو ایمانی معاملات ہیں ان کو آگے لے کے جائیں والیکم السلام بات بلکل کہہ سکتے ہیں اور سننے بلکل ماجہ کی حدیث بھی ہے اگر اس کی حدیث کے اوپر کلام ہے مہد حسین کا البتہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے مرتبے میں ہوں تمہارے والد کی طرح ہوں یہ حدیث کا مضمون دی ہے تو کہہ سکتے ہیں بلکل ہاں جی کوئر دوست حضور حدیث طریقے سے ہوں تو اس سیدی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ سلام وہ تو یہ نبی پاک علیہ سلام کیونکہ خاتم النبیین ہیں حضور آخری نبی ہیں تو آپ علیہ سلام کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ آپ مردوں میں سے مردوں میں سے کسی کے واپ نہیں ہیں یعنی وہ چھوٹے بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے رجل یا رجال کی عمر تک آپ علیہ سلام کا کوئی بیٹا نہیں پہنچ سکا اگر کوئی نبی سوال ہوگا تو اس کا جواب دینا پڑے گا اس میں سولابان یہ بولا تھا کیونکہ یہ درمی سوال تھا کل وجوہ میں اس حوالے چلے اس کو آخر میں رکھ لیتا ہوں کوئی اور بات کار اس کو آخر آخر سوال یہ آپ سوال کو آخر تو غافل ہے اس علم نہیں ہے تو اس بتایا جائے کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہی اللہ رب حضرت کے فضل و کرم سے درست ہے اور یہی ناجی گروہ ہے نبی نے جو پیش گوئی فرمائی سنن عبید کے اندر جام ترمزی کے اندر ابن ماجہ کے اندر مستام بن حمبل کے اندر حدیث درجل صلی اللہ علیہ علیہ و نے فرمائی خبردار تم سے پہلے جو ملتیں تھی وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور میری یہ امت سبعون فی نار و واحد فی جنہ بہتر جہنم اور ایک جنت میں جائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول وہ ایک کون سا ہے کہ پہلے پہل حدیث کی سندوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا تھا کہ حدیث کون بیان کر رہے جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے کہا کہ رجال کا ذکر سناؤں کہ حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے یہ دیکھا جاتا حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا تھا اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تھا اس کی حدیث کو قبول نے کیا صحابہ اکرام آل مدوان کے دور میں مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے جو صحابہ کی عقید اور طریقے پر تھی اس کا نام صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں یہی تیع ہوتا کہ جو مسلمانوں جماعت ناجی نجات پانی مالی اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے اب اس کے مقابل میں جتنے گمراہ فرقے فرقیاں نکلے گمراہ ہی کا شکار ہوئے وہ راہ ہدایت پر نہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے سارے صحیح جتے کوئی لگا صحیح لگا تو وہ اس حدیث کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں یہ حدیث اور کتنی اور حدیث جن کا مضمون یہ ہے کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور مسلمانوں کی بڑی جماعت جام ترمزی میں حدیث نبی پاک نے فرقا تم پر جماعت کا ساتھ دینا لازم ہے اور تم نے گروہوں سے اور فرقوں سے بچ کے رہنا ہے جو چھوٹے چھوٹے فرقے فرقے ان سے بچنا اور جماعت کا ساتھ دینا ہے اور مسلمانوں کی صحابہ سے لے کر آج تک جو بڑی جماعت چلی آ رہی ہے اس کا نام اہل سننو والجماع ٹھیک ہے تو جو کہتا ہے کہ سارے صحیح ہیں تو وہ پھر غلطی پر اسے اس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے اور اہل سننو عقیدہ کیا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے آئیمہ نے عقیدے کی کتابوں کے اندر لکھ دی ہیں اس کے لیے امام ابو جعفر تصویریں جو فلیکس وغیرہ بنا کے محفوظ کی جاتی ہے اس کو سامنے لگا کے نماز پڑھنا مقروح ہے اس کی اجازت ار کس نہیں نماز پڑھے گا تو نماز مقروح ہوگی اور اس کے ساتھ اور کیا قوالی قوالی جو ہمارے ہاں معروف قوالی ہے جس میں مضامیر بجائے جاتے ہیں علات موسیقی استعمال ہوتے ہیں اس میں باجہ وغیرہ بجائے جاتا ہے اور اس میں تالیہ بجائے جاتی ہیں ماضی مضامیر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ حرام ہے یہ کیا ہے چوبیس اور کئی اور مقامات پہ اٹھا کر دیکھ لیں امام اہل سنت رحمت اللہ نے فرما کہ جو مضامیر کے ساتھ قوالی پڑھی جاتی ہے یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ مضامیر کی حرمت ہمارے دین میں موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ اللہ کی صحیحیح حدیث موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ نے معاذف اور مضامیر کے بارے میں اس کی مضمت اور اس کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ فرمایا کہ ایسے لوگ قرب قیامت میری امت کے اندر آئیں گے جو زنا کو اور علات مسیقی ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو معاذف اور مضامیر کے ساتھ قوالی یہ حرام ہے جائز نہیں اور بھی در اس پہ آ رہا آ رہا آخری ہے ٹھیک ہے دیکھے جہاں دین کو حرج سے بچانے کے لیے جہاں اجازت ہے وہ تو آپ نے وہاں بات کر نہیں ہے اور وہ بھی آپ نے کسی کی اگر آپ کو کسی نمازی کے آگے سے گزر کر بھی صف میں شامل ہونا پڑے تو وہاں شامل ہونا پڑے گا اگرچہ حکم یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز یہاں آپ نمازی کے آگے سے گزرے ہیں تو وہ شرعہ شریف کے حکم کو پورا کرنے کے لئے شرعہ کے مطالبے کو پورا کرنے کے لئے تو یہاں شریعت کا مطالبہ ہے اس کو پورا کرنے کے لئے اب اگر کسی رابی کے اندر جو عیب ہیں اس کو محدثین بیان کرتے ہیں تو وہ شریعت کی حفاظت کے لئے شریعت کی حفاظت کے لئے کرتے ہیں وہاں اجازت ہے ادر وائز یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایسے کسی کی برائی بیان کرنا قیبت بیان کرنا وہ اپنی اصل پہ باقی رہے گا کسی کی برائی بیان کرنے کی جو شریعت میں مزمت بیان کی ہے وہ مزمت اور وعید اس پر فیٹ ہوگی اگر وہ بلا ضرورت کرتا اور اگر ضرورت کے ساتھ کہتا مثلا مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ لوگوں سے کرد لیتا اور کرد لے کے وہ کھا جاتا بعد میں واپس نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ فراد کرتا حیرہ پھر کرتا آپ اس کا عیب ہے نا فراد کرنا حیرہ پھر کرنا اس کا عیب ہے یہاں شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خیئی کرتے ہوئے اس بندے کے عیب کو اس کے سامنے شیئر کریں کہ بھائی یہ بندہ لوگوں کے پیسے مال ہڑپ کر جاتا ہے پیسے لے واپس نہیں کرتا حیرہ پھر ہی کرتا ہے لہذا آپ رہے اس کو پیسے دے کہ فاس نہیں جانا اس کو پیسے دے رہی تو یہاں شریعت کا حکم ہے اس مسلمان کی خیر کرتے اس کو دوکھے اور فرار سے بچانے کے لیے یہ دین کو حرج سے بچانے کے لیے کسی راوی کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس کو بیان کرنا کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں جو ان کے خلاف اپنی زبان کھولتا وہ پرلے درجہ کا بے دن اور گمرہ شخص ہے ٹھیک ہے نا جی باس میاری نا جی چک ہو گئی پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ تو بیسے نہیں کہیں گے ہم صاحب آکھ کے طریقے پر ہیں شیعہ تو نہیں کہیں گے جو جام ترمزی میں حدیث اس میں تو الفاظ ہے ما آنا آلی ہوا صحابی نبی پاک نے حق پر وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقید پر ہیں شیعہ تو نہیں کہتے البتہ یہ ہے کہ اہل سنت کہنے والے خالص اہل سنت کہنے والے جو دیگر طبقے ہیں وہ کہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو منٹ میں پتہ چل دیگر فوراں آپ تقیوت الیمان سامنے رکھ لیں اسمیل دیلوی کی اور اسمیل دیلوی نے تقیوت الیمان میں لکھا ہے کہ نبی مرکے میں مل گئے اسے کہیں کہ یہ عقیدہ بتاؤ کس صحابی کا عقیدہ نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی نبی کی تظیم بڑے بھائی کی بھائی مالک سب کا لب بند کی اس کی کی یہ کس صحابی کا عقیدہ ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں بھائی نکھاتے میں نکھا نکھاتے یہ صحابی کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحابی کے عقیدے اس کا مطلب یہ کہ یہ صحابی کے عقیدے پر بلکہ صحابی یہ عقید اللہ سے دکھا سکتے ہیں کہ صحابی اکرام کا ایمان اور عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ سلام اپنے غلاموں کی دنوں کی حالت کو بھی جانتے اتنی حدیث موجود ایک سنان دور ہی ساتھ زوق بھی ہو جائے سحی بن احبان میں طبرانی میں مفت بزار میں اور ترغیب ترہی میں یہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگ اقدس میں ایک شخص آئے انصاری صحابی اور آکے کہ یا رسول اللہ کلمات ان اس سوال انہنہ کچھ سوالات ہیں کچھ کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے تو آپ صلی اللہ اللہ نے فرمائے اجلس اے آنے والے بیٹھ جائے ایک سقفی صحابی مدینہ کے باہر سے اسی مجلس میں آئے اور انہوں نے آکے کی کلمات ان اس انہ ہن وہی سوال جو انساری سے ابھی نہیں کیا تھا حضور کچھ مسافر ہے اور مسافر کہ پہلے ہوتا اسے میری بار یہ اتا فرمات ہے نبی پاک صلی اللہ اخ پہ رکا اے آنے والے اگر تُو چاہے تو سوال تُو نہ کر سوال بھی میں خود کر جواب خود اتانا فرما دوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزمت و شان مصطفیٰ انشیتہ اگر تُو چاہے اگر تُو چاہے تو سوال بھی میں خود کر کے جواب بھی میں خود اتانا فرما دوں تو صحابی نے اس کی بل اجب نی اما کنت اس الوکا حضور پھر میں سوال کیوں کروں گا سوال بھی آپ پہ کرو تو جواب بھی آپ پہ نبی پاک علیہ صلی اللہ نے سوال کیا پھر جواب دیا سوال کیا پھر پورا مکمل سرکار نے سوالات کے جواب آ دے دی اس صحابی نے اس کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بیجا ہے حضور جو میرے دل میں تھا آپ نے ایک بھی خطا نہیں کی ایک بھی بات غلط نہیں کی سوال بھی سارے خود کی ہیں جو آپ خود عطا فرمان یہ ان کا عقیدہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھ کا علم نہیں جو کہتے ہیں رسول کو غیب کی کی خبر یہ ان کا عقیدہ ہے نہیں یہ احم ارزہ بریلوی کا عقیدہ ہے کیا امام فرماتے ہیں سر ارش پر تیری گزر سبح سر ارش پر تیری گزر سر ارش پر تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملے کہ ملے ہی کوئی شیئر آقا وہ جو تجھی پہ آیا نہیں وہ کمال حسن تو اہل سنت کا عقیدہ اللہ فرمات وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ سے چلا رہا ہے حضرت شایق عبدال حق محدث سے دیری رحمت اللہ اشیعت اللمعات مشکات شریف کی شرع اس میں حدیث کی شرع اگر گوین چے گنا معلوم شود کہ ناجی اہل سنت واجمات وآین راہ راست وراہ خدا ست ودیگر راہ ہمار نار ست ہر فرقہ دعوی مین پرن کے براہ راست ست ومذہ حق جواب شع آن کے این چیز لیت فرماتے اگر یہ کہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ حق اور باقی سب ناری ہیں ہر فرقہ دعوی مین پرن کے براہ راست ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میں حق پر ہوں میں سچا ہوں اور میرا عقیدہ صحیح ہے فرماتے برحان بھائے دلیل چاہیے اور کوئی اپنے عقیدے کی حقانیت اور سچائی پر کوئی دلیل پیش کرے گا برحان حقانیت اہل سنت واجمات آنس فرماتے اہل سنت واجمات کی عقیدے پر حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کی جتنے ولی آئے ہیں وہ اہل سنت واجمات کی عقیدے پر آئے سبحان اللہ کوئی بات عقیدہ آپ کو اللہ کا ولی نظر جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ سارے صحابہ کو ماننے والے حضور کی آل کو ماننے والے اور فرماتے ہے یہ بات میں نے محض عقل سے سوچ کے نہیں کر دی بتواتر اکبار معلوم شوت فرماتے یہ تواتر کے ساتھ خبروں سے معلوم ہوا اور بلکہ فرماتے میں نے پوری اسلام کی ہسٹری پڑی ہے صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کی جتنے ولی آئے ہیں بری اعتقاد اور بری طریقہ بودعہ اسی عقیدے پر اور اسی طریقے پر آئیں سبحان اللہ حضرت مجدد صاحب مققوبہ شریف فرماتے طریق نجات مطابط وحل سنت والجماعت کسرہ اللہ سبحانہ فی اقوال وفی اصول وفرع فینہ الفرقت ناجی وما سواهم من الفرق فهم فی مارد زوال وشرف الحلاق عالم حل یم احد اول یعلم اما فی غد فی یعلم کل احد ولا ینف فرماتے نجات کا رستہ حل سنت کی پیر نجات کا رستہ یہی عقیدہ حق سچ ہے قیامت کو سب کو پتا چل جائے گا لیکن قیامت کو پتا چلا نفع تو اللہ کے حضور وکرم سے حل سنو گا عقیدہ وہ یہ جو حضور کے صحابہ سے چلا حضور ملکم السلام ایک کرو جی اس میں امام شامی رحمت اللہ نے فتاوہ شامی کے اندر اور آل حضرت امام سنت رحمت اللہ نے فتاوہ رضی شریف کی پانچ جلد بلکل شروع آغاز میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ سلام نے کس کس طریقے سے شروع آغاز میں آپ نے کون کون سی نماز پڑی اور ام وحی سابقہ کون کون سی نماز پڑتی تھی تو اس کا خلاصہ یہ کہ نبی پاک علیہ سلام چونکہ دین ابراہیم دین ابراہیم پڑھتے تو آپ نماز فرض ہونے سے پہلے اسی کے مطابق عبادت فرمایا کرتے تھی عبادت بہرحل آپ مشہور ہو گیا اور شاید وہ اس وجہ سے ایک لوگوں میں مسٹیک ہوئی ہے مہرام مسجد کا حصہ یہ پہلے کنفرم ہے اس میں کوئی شاکر مہرام مسجد ہے البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد کی جگہ وقف کی اور وقف کرتے وقت اس نے مہرام کو مسجد سے خارج مسجد کا مسجد شرعی کا حصہ نہیں بنے لیکن یہ نادر صورت ہے عام تو ہمارے ہاں اور مسجد بنتی ہیں وہ مسجد مہرام سمیت ہوتی ہیں مہرام مسجد ہی کا حصہ ہے یہ نادر صورت ہے اگر واقع وقف کرتے وقت مہرام کو مسجد سے خارج مانا کہ مسجد کا حصہ نہیں ہے تو مسجد سے باہر ہوگا اس کو پورا کرنا جو مسجد درمیان میں آتا ہے کہ کئی ہمارے بابے ہوتے ہیں انہیں مسجد سنا ہوتا بس مسجد انہیں پھر مصندت کرنا ہوتا ہے وہ کہتے نہیں کہ مہرام مسجد کا حصہ نہیں ہے امام اگر مہرام کے اندر کھڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی باقی مقتلیوں نماز نہیں ہوگی اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام مہرام کے اندر کھڑا ہوا تو مسجد سے مہرام باہر ہے اور مقتلی مسجد کے اندر ہیں اور امام مسجد سے باہر ہے اس کی نماز نہیں یہ یہ وجہ یہ ہے فق کی کتابوں کے جو مسجد لکھا ہے اگر امام مکمل طور پر مہرام میں کھڑا ہوتا ہے تو امام کا مکمل طور پر مہرام میں کھڑا ہونا مکروح ہے کیا ہے اس کی علت کیا ہے کراہ کی علت کی مکروح ہے کیا اس وجہ سے مکروح ہے کہ مہرام مسجد سے باہر نہیں نہیں بلکہ اس وجہ سے مکروح ہے کہ یہ جو طاقی شکل میں ہماری مسجدوں میں مہرام بنے ہوتے ہیں یہ ایک الگ مکان ہے اور مسجد کا حال ہوتا ہے وہ الگ مکان ہے توجہی میرے کل کر رہا میری طرف دیکھ دیکھ در اب وہ مہرام الگ مکان ہے مسجد کا حال الگ مکان ہے امام اور مقتریوں کا مکان ایک ہونا ضروری ہے اگر مقتری الگ مکان میں ہو اور امام ایک الگ مکان میں ممتاز ہو کے کھڑا ہو تو یہ تشبع بالیہود کی وجہ سے مکروح ہے کیونکہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت میں جو ان کو عبادت کرواتا نا ان کا امام اس کو ممتاز جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کا مقتریوں سے ممتاز ہو کے کھڑا ہونا چاہے وہ جس طرح یہ دیکھ یہ ٹیبل ہے نا کس ٹیبل پہ امام کھڑا ہو جائے نماز پرانے کے لئے اور باقی مقتری سارے نیچے ہو تو یہ مکرو ہے مکرو کیوں ہے مکرو اس لیے ہے کہ امام ممتاز ہو کے کھڑا ہوا مقتریوں سے ممتاز ہے امام کا مقتریوں سے ممتاز ہو کے اس کا مکان الگ ہو یا اس کا مکان مقتریوں سے اتنا اونچہ ہو کہ جو ممتاز ہوتا ہو تو یہ تشبع یہود کی وجہ سے مقرو ہے قرآن کی اثر وجہ یہ ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ محراب مسجد کا حسان امر مجموری اگر تو اس میں اگر تو محراب کے اتنی جگہ ہے کہ امام کے ساتھ دو بندے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ امام محراب میں اپنے ساتھ دو تین نمازیوں کو کھڑا کر لے اور باقی سارے حال میں اور دو یا تین نمازی امام کے ساتھ ہوں تاکہ وہ کراہ ہاتھ نہ آئے تو یہ مجموری کا سلیشن اور اس کا حال ہے بلکل منفرد اگر امام کھڑا ہوتا ہے اور مکمل طور پہ آپ میں ہوتا تو تب بھی کراہت باقی نہیں رہے گی جو مسجد سقوی جو چھتا ہوا یہ بھی مکان ہے یعنی اگر مقتلی خالی سہن کے اندر صفحے بنا کے انماز پڑھیں اور امام صاحب جو درمیان میں درہ ہوتا یا دروازہ ایک باز بوری کال جو دروازہ حال کے اندر مسلح بشار کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی مکروح ہے کیونکہ امام کا مکان الگ ہے اور مقتلی کا مکان الگ ہے تو یہ قراہت اس میں آئے گی ہاں اگر امام اپنے پاؤں سہر کے اندر کر لیتا ہے اور اس کا سجدہ دروازے کی دہلیز میں جاتا ہے یا اندر جو چھتا ہوا حصہ ہے اس میں جاتا تو کھڑا وہ مقتلی کے مکان جہاں مقتلی کھڑے اور اگر امام کے ساتھ ایک دو مقتلی کھڑے ہوئے ہیں اور باقی سارے بار پھر بھی کراہت نہیں رہ گی پھر بھی جائے والکم السلام ورحمت جی اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو آپ ترنم کے ساتھ پڑھیں یہ تو حدیث میں حکم ہے کہ قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھو یہ تو حکم ہے قرآن مجید کو ترنم سے پڑھیں آپ ناد کی ترنم سے پڑھیں میں شیئر نہیں پڑھے ترنم کے ساتھ نہیں ہے ہم نے تو جو مسئلہ ہمارے علماء نے لکھا ہے میں نے آلہ حضرت امام مہد رحمت اللہ نے پتاو رضیہ کے در لکھا اور پھر مشایق چشتیا سیدنا نظام الدین رحمت اللہ کے خلیفہ تے شیخ فقر الدین ذرادی علیہ رحمہ کشف القناہ انہوں نے سما کے موضوع پر کتاب لکھی اس میں سیدنا انظام اولیہ رحمت اللہ کے حوالے سے قول نکل کیا کہ کسی شخص نے ان کے سامنے تالی بجائی کیا بجائی تالی تو کہا کہ نکو نہ کردہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شریعت میں یہ ناپسند دیدا ہے تالی بجانا بھی اسلام میں یہ طریقہ درست یہ سنت نصارہ ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مشرقین کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جب حرم میں آتے تو وہ عبادت کرتے کس طرح کرتے مَا قَانَ سَلَاتُم عِند الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءَو وَتَسْدِيَّ کہ ان کی بیت ذمہ دار ہے ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں ہم اپنے ذمہ دار ہیں مَنے مسئلہ کے سامنے حوالے کے ساتھ بیان کر دی ہم نے تو پیچھے سے لے گئے نا قرآن حدیث پھر اس کے ساتھ آگے دلائل کو دیکھ بلکل حرام ہے کسی بد عقیدہ بد مذہب کے ساتھ رشتداری کرنے کی ایجازت بنی جو کرتا ہے تو وہ دیکھ جائے کہ وہ کس درجے کا ہے جس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس سے اپنا تعلق ختم کرتے پھر جی والیک مسئلہ مرحب جو 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 تھبا کے جوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل جوٹ ہے حضور آخری حدیث احمدار کا جواب دینے سے پہلے حالہ حضرت کا وہ چمک تل سے پہتے ہیں سب پانے والے وہ دو شیر سنا دیں آپ سے سنے ہوئے پیدے بھی اچھا ترنم ترنم ہی سنایا ہے یا شیر ہی سنایا ہے مل کے پڑھیں گے پھر خانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ میرے چشمے آلم سے چھپ جانے والے میرے چشمے آلم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے اب آخری ان کا سوال اور اس کے بعد جو آپ مکمل کر کے کام کریں گے حدیث اعمار کے حوالے سے ایک پرپو کرنا کیا جاتا ہے روافز اور نیم روافز کی طرف سے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے حدیث اعمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اعمار تجھے باغی کرو قتل کرے گا وہ تجھے تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے دیکھیں یہ حدیث موجود ہے اس حدیث کی موجودگی میں اس سے ثابت ہوا کہ حدیث اعمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سفین میں شہید ہوئے تھے اور ان کے مقابلے میں جو آنے والا شامی نشکتہ حدیث اعمیر معاویہ اور ان کے جتنے ساتھی تھے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہنمی تھے اور وہ دوزگ کی طرف بلانے والے تھے اور نعوذ باللہ ان کو پھر اس طریقے سے ٹارگر کیا جاتا ہے پہلی تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں احل سنت و جماعت کا صدیوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کی زباد کے بارے میں ان کے آپس میں مشاجرات جنگیں اور ان کے آپس میں لائیاں اور غروب جو ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ احل سنت کا اتفاق ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے کیا کریں گے؟ بند رکھیں گے ان کا معاملہ وہ ہو چکا وہ گزر گئے اور ان کا رب ان کا فیصلہ فرمائے گا ہمیں ان کا ججبان کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں اب چونکہ جنگیں تو واقع ہوئیں جنگ جمل بھی اور جنگ سفین بھی واقع ہوئیں جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے میں سیدہ اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور سیدہ طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہاں یہ تھے اور اس طرف مولا علی تھے یہ جنگ واقع ہوئی بسرہ کے مقام پہ اسی طرح جنگ سفین اس کے بعد واقع ہوئی حضرت علی تھے اور حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر محابیہ اور دیگر ان کے ساتھ ساباز کے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نہاں موجود تھے جنگیں واقع ہوئیں اور کئی صحابہ ان جنگوں میں شہید ہوئے اب ان جنگوں کے اندر ہمارا حل سنت کا موقع یہ ہے کہ یہ جنگیں اجتحاد کی بنیاد پر ہوئیں تو جو آپ نے رکھنی پھر مسئلہ سمجھائے گا بچوں خموش کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ جنگیں ہوئی کیوں جنگوں تک نوبت کیوں آئیں تو اصل میں اس کا بنیادی جو سبب ہے پیچھے اس کے جو اصل سبب ہے وہ سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے یہ مسئلہ عثمان غنی کی شہادت سے آگے چلا اور حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے مسلم احمد بن حمبل میں حدیث یہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا تھا اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی کمیز پہنائے گا منافق تمہاری خلافت کی کمیز اتارنا چاہیں گے پر تم نے اتارنے نہیں دینے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں نے آکے مدینہ شریف محاصرہ کر لیا اور سینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی شہادت کے بعد جو لوگ جن کا نام حضرت عثمان غنی کے قاتلین میں آتا تھا وہ لوگ دندناتے ہوئے پھرتے رہے یہاں تک کہ بعض وہ لوگ جن کے بارے میں یہ بھی ایک جو نہ وہ بات اٹھائی گئی اور یہ بات شائع ہوئی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیت کر لی کنہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں نے اور عثمان غنی وہ شخصیت ہیں حضرت کابر مرہ عبداللہ بن حبالہ عزی اور حضرت ابو حرائرہ تین صحابہ سے یہ حدیث مسلم احمد بن حبل میں فضیل الصحابہ میں اور حدیث کی کتنی کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح حدیث ہے موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ موجود تھے کہ عثمان غنی گزر کے گئے آپ علیہ السلام نے یہ جو بندہ گزر کے گیا ہے نا فتنہ اس کے قدموں کی نیچے سے اٹھے گا فتنہ اس کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا کیا مطلب؟ یعنی ان کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ پیدا ہو جائے قدموں سے اٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فتنہ پیدا ہیں گے مطلب یہ کہ ان کی شہادت کے بعد امت کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا صحابہ نے انتی ہے اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرما علیکم بالامیر و اصحابہی تم پر تمہارے امیر یعنی عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی کرنا لازم ہے عثمان کا ساتھ دینے مالے عثمان کی پیروی کرنے مالے یہ سارے الفاظ موجود ہیں ان کی تم نے پیروی کرنی ان کا ساتھ دینا عبداللہ بن حوالہ عزدی جو اسی حدیث کے رابی ہیں سنن عبدالعوت کے اندر دوزار چار سو تراسی نمر حدیث ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت امت کے اندر اختلاف کا ذکر کیا میری امت کے اندر اختلاف باقی ہوگا تو اگر میں امت کے گروہ بن جائیں گے ایک گروہ شام میں ہوگا ایک یمن میں ہوگا ایک عراق میں ہوگا کتنے ہوگا؟ تین گروہ ہوگا عراق، یمن اور شام میں امت کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا اور تین گروہ بن جائیں گے عزد عبداللہ بن حوالہ عزدی کہنے لگے یا رسولو اس وقت میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے میں تم اس وقت شام چلے جانے ہیں کن کے پاس؟ شام والوں کے پاس چلے جانے ہیں اب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد عثمانِ غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لئے حضرتِ طلحہ و زبیر بھی کھڑے ہوئے اور شام میں حضرتِ مینِ معاوی بھی کھڑے ہوئے اور یہ امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا ان حدیث کی روشنی میں اور صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں نبیِ پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پنچانے والا انہیں نقصان نہیں پنچا سکے گا حضرتِ معاوی بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا مالک بن یخابر قابی کہتے ہیں کہ حضرتِ معاوی بن جبر کہتے تھے کہ وہ گروہ جو حق پر قائم رہنے والا ہے اہلِ شام وہ تم ہو اہلِ شام عبداللہ بن حوالہ عزی شام چلے گا حضرتِ معاوز بن جبر کہتے ہیں حق پر قائم رہنے والا گروہ شام میں ہوگا نبیِ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی تم پر پیروی ان کا ساتھ دینے والوں کی پیروی تم پر اور حضرتِ عثمان کا ساتھ دینے کے لیے حضرتِ عثمانِ غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطمیرِ معاویہ ملک شام میں شامیوں کو خطبہ دے رہے تھے یہ قاب بن مرہ اور حضرتِ عبداللہ بن حوالہ عزی اس مجلس میں موجود تھے اور دونوں صحابہ نے عطمیرِ معاویہ کے سامنے کھڑے ہوگی یہ حدیث بیان کی کہ نبیِ پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ حضرت بیان فرمایا تھا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر ہوں گے حدایت پر ہوں گے حضرتِ عمیرِ معاویہ جو شام کے گروہ کے سرپرستے ان کا موقع یہ تھا کہ ہم حضرتِ عثمان کے قتل کا جو قصاص کا مطالبہ لینے مطالبہ کرنے کے لیے بلکل حق بجانے میں ہمارے پاس یہ حدیثیں ہیں ہمارے پاس یہ دلائل ہیں لہذا ہم بلکل درست ہیں رائٹ ہے حق پر ہے جبکہ حضرتِ عزی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موقع تھا وہ اپنے کثیر دلائل کی نوشری میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور مولا علی کے حق ہونے پر یہ حدیثِ امار بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ دلیل ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہی اس وقت حق پر تھا اور ان کا اجتہاد ہی مصیب تھا مقابلے میں جو حضرتِ عمیرِ معاویہ یا حضرتِ طلح و زبیل جنگِ جمل کی صورت میں آئے ہیں وہ وہ کسی بغض اور اناد کی بنیاد پر نہیں آئے بلکہ وہ بھی اپنے طور پر دلیل لے کی آئے تھے لیکن دلیل سمجھنے میں دلیل کو جو نہ وہ اس کا فہم جو نہ وہ اس کو نتیجے تک پہنچنے میں ان سے اجتہادی خطاب آکے ہوئے بازمیاری ان سے اجتہادی لیکن اجتہادی خطاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان نے کوئی زد اور اناد یا ہاتھ دربی کی بنیاد پر ہلتری کے ساتھ جنگ کی ہے نہیں بلکہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو کیپر کردار تک پہنچایا جائے اور سامنے لائے جائے اور سامنے لائے جائے ان کو حضرت عثمان کا قصاص ان سے وصول کیا جائے اور ان کو جو ہیں وہ تختہ دار پر لٹکایا جائے ان کو قتل کیا جائے قتل کے مدلے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا موقع یہ تھا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں ابھی حالات درست ہوں گے تو پھر یہ اگلا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیت کرو اور مجھے خلیفہ مانو اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں پہلے آپ قاتلوں سے بدلہ لیں اور پھر بعد میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیت کریں تو یہ جگڑا اور یہ جنگ کی وجہ بنی حدیث امار حدیث موجود ہے یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقع کی صداقت اور مولا علی کے موقع کے ثواب اور درست ہونے کی دلیل ہے یہ مولا علی کے درائل میں سے ہے اس حدیث کا انکار ہم نہیں کرتے اور لیکن مقابلے کے اندر جو صحابہ تھے اس طریقے وہ بھی زد اور ہٹ درمی اینات کی بنیاد پر نہیں تھے بلکہ دلیل کی بنیاد پر تھے البتہ دلیل سے نتیجہ لینے میں ان سے اجتہادی خطابہ تھے بس یہ موقع پہلے سنت کا اس سے زیادہ اس حدیث کی بنیاد پہ نہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے اپنے مقابلے میں آنے والوں کو نعوذ بلہ جہنمی قرار دیا ہے نہ نعوذ بلہ طرح ان کو قابل قرار دیا ہے بلکہ بلکہ خطبہ نحج البلاغہ اہل تشریعوں کی کتاب ہے اس کے لئے مولا علی کا فرمان موجود ہے انہ ربنا واحدن ونبینا واحدن ودعواتنا فالاسلام واحدا فرماتے ہیں ہمارا رب بھی ایک ہے ہمارا نبی بھی ایک ہے ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے لا يستزیدو لا يستزیدو رنا لا يستزیدو رنا فیل ایمان بللہ و تصدیقی بے رسولہی و لا نستزیدو فرماتے ہیں نہ وہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں زیادہ ہیں اور نہ ہم ان سے زیادہ ہیں الا مختلف نفیدہ میں عثمان ہمارا اختلاف آجتے ہیں عثمان کے کساس میں ہے ونہن منہ برا اور ہم اس سے بری ہیں ہمارا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کے قطر میں کوئی حصہ یہ سارا پس منظر تھا اس بنیاد پہلے سنو کہتے ہیں وہ جنگیں ہوئیں غروب ہوئیں اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھو صحابہ کے فضائل ان کی عظمتیں ان کی شانیں اور ان کی خوبیوں اور ان کے محاصن بیان کرو ان کی لڑائیوں جگڑوں کا تذکرہ نہ کرو اس لئے ہم ان چیزوں کو عوام و نازکے سامنے بسکتر نہیں کرتے